راولہ کورٹ سے تعلق رکھنے والے خرشید ریشم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ زلزلہ میں شہید ہونے والی طالبات کی قبروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ناصر خان نے اپنا پلازہ تعمیر کر لیا ہے اور کسی بھی ادارے نے اس با اثر شخص کو قبرستان کی بے حرمتی کرنے سے نہیں روکا سینٹر پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے راولہ کورٹ سے تعلق رکھنے والے خرشید ریشم شاید اقبال رشید ریشم راجہ امین و دیگر نے کہا کہ دوہزار پانچ کے زلزلہ میں آزاد کشمی یونیورسٹی کے سیکن طلبہ و طالبات شہید ہوئے بڑی تعداد میں لاوارت شہدہ کو اپر اڈا گراؤن میں لائے گیا جہاں اسیسٹر کمیشنر وقت مسود و رحمان نے سو سے زائد شہدہ کو اپنی سربراہی میں فلاحی تنظیموں کے تعاون سے شیل پروٹرول پمپ کے اقبے واقعہ خاصتہ سرکار میں ایکسیویٹر مشین سے اجتباہی قبر بنا کر تدفین کی چھتینہ ریشم بھی تھی ہم پندر ساتھ تک ان اجتباہی قبروں پر آتے رہے لگے بعد میں مزفر آباد کی معروف سیاسی شخصیت کے ناصر خان نے ان قبروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ہوتل کی تعمیش کر دی انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم لوگوں نے ریاست کے ہر ادارے کے دروازے کو انصاف کے لئے کرکٹایا لیکن ہر طرف سے مایوزی ہوئی ہمیں ہر طرف سے دھتکارہ گیا ایسی کیا مجبوری ہے جو اس باستش کے سیاسے ہر ادارہ خفصدہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اپنی ریاست اور اس کے اداروں کی طرف سے مایوز ہونے کے بعد اب بینر اقوامی دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس بات کو اٹھایا جائے گا انصاف کی خاطر اب ہر پلیٹ فارم پر بات کی جائے گی اپنی ریاست نے ہمیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے